اتنی دیر جیل میں یہ پہلی پہلا کیس ہی ہے کہ اتنی دیر جیل میں سنوائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلکل ایسا ہی ہے اس کے لیے کل آپ کی کال بھی آئی لگے وہ نمبر آف ہوتا ہے کیونہ وہاں پہ سگنلز کیش ہوتا ہے اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی کل تقریباً صبح نو بچ کر سینتیس منٹ پہ میں اڈیالا جیل کے اندر انٹر ہوا تھا جہاں پہ کمرہ سماعت تھا اڈیالا جیل کے اندر اور جہاں پہ سائفر کے کیس کی اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور اس کے بعد رات کو ہم تقریباً ساڑھے نو بجے نکلے تھے تو تقریباً بارہ گھنٹے جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے اندر ہم موجود رہے ہیں تو بارہ گھنٹے کیا پوچھتے رہتے ہیں؟ بارہ گھنٹے میں پوچھتے ہیں وہ ٹائم کو باتیں کون سی کرتے ہیں؟ اس کے اندر کیونکہ سپیڈری ٹرائل کی بات کی جاری تھی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جج ابو الاسنازل کرنین جو کہ سائفر کے اس کی سماعت کر رہے تھے وہ پہلے آئے اور اس وقت کیونکہ گواہوں کے بیان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہونے ہوتے ہیں جرا ہوتی ہے اس کے اندر آزم خان بھی تھے کچھ اور نام بھی تھے ان کے بیانات کرتے رہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وقت آیا پھر جو جج محمد بشیر تھے جو توشہ خانہ کیس کو سن رہے تھے پھر وہ آگئے پھر ان کے کیس کی پروشیڈنگز بھیرہ چلیں اس کے بعد پھر دوبارہ جج جلبو اسنات اور یہ اندر گیپ بھی آتا رہتا ہے اور پھر وقتاً وہ سماعت بھی چلتی رہتی ہے اور جب اس کے اندر گیپ آتا ہے تو اس کے اندر جو بانی پی ٹی آئی ہیں چیئرمین وہ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ کبھی آ کر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کبھی جو وہاں پہ میڈیا کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ آ کر بات چیت کرنا شروع کر دیتے تھے اور پیغامات دینا شروع کر دیتے تھے اور اس کے حوالے سے وہ پھر ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے اندر بلکل وہاں پہ ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا ہے نہیں تو کیا کیا ریاکشن آگے کیا نظر آتا تھا عمران خان کا اور شاہ محمود کا اگر ہم دونوں کی فیس ایکسپریشن بڑی لینگویج کی بات کریں تو جو عمران خان ہے وہ تو قدر کمفرٹیبل نظر آتے ہیں اور وہاں پہ وہ جب بات کرتے ہیں اس کے درنسے بھی ہیں کہکے بھی لگاتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جب جج کیس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہی ساتھ وات کرنا شروع کر دیتے ہیں ناریل کھا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اور چیزیں کھانا پینا بھی شروع انہوں نے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے برقص اگر ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں تو وہ سماعت کے دوران جو ہے وہ کافی آئے پر نظر آتے ہیں وہ اسے میں نظر آتے ہیں بلکہ کل تو یہ ہوا کہ جب عظم خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے بڑا انچا بولنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں عظم خان کو سٹیٹمنٹ تک ریکارڈ نہیں کروانے دی جارہی ہے اور اس کے اوپر جو جج ابو لحسنیاز الکٹرنین تھے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ خاموش ہو جائیں اگر آپ اسی طریقے سے بولتے رہیں گے تو میں آپ کو باہر نکال دوں گا اور اس کے اوپر آج جب آپ نے دیکھا سائفر کیس کا جب فیصلہ سنایا گیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دہ سال کی قید کی سزا با مشاکت سنائے گی تو اس کے بعد جو چیرمن بانی پیٹی آئی ہیں وہ تو اس کے اوپر مسکرائے انہوں نے کہکہ لگایا لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے پھر بولنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ آپ نے بڑی نائنصافی کی ہے لیکن اس وقت جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے تو ابھی بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ تھے یا اگر ہم عمران خان کی فیملی کی بات کریں تو ان کو خود اس طرح کا یقین تھا کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت اور عمر قید ہو جائے گی اور کیپیٹل پنشمنٹ کی بات کی جاری تھی اور اس چیز کے توقع بھی تھی لیکن آج کیوں کہ دس دس سال کی قید کی سزا سنائی گی تو اس کے اوپر علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے خود کہا کہ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ سزائے موت سنائیں گے لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کا بھی رد عمل آیا ہے اور انہوں نے بڑا واضح طور کی اوپر کہا ہے کہ یہ جو گرونڈز لیے گی ہیں اس کے اندر اس کیس کو صحیح طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہم اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اور یہ جو اتنکوں کی طرح کیس اوڑ جائے گا اور وہاں سے جو عمران خان ہے انہوں کو ریلیف مل جائے گا ہاں امید تو ہے ریلیف مل جائے گا لیکن اس کے اندر ایک دو تین اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آج جب تین سو بیالیس کے بیان تھے اور جو بانی پیٹی آئی ہیں وہ جب جب بلس نازل کرنے کے سامنے کڑے تھے تو انہوں نے بڑا واضح طور کی اوپر کہا کہ سائفر کیس میرے خلاف میرا موں بند کرنے کے لیے بنایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میری جنرل باجوہ اور ڈالر لوں پر تنقید امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بری لگی اور میری پائٹی نے طاقتور آرمی چیف کے خلاف سٹینڈ لیا ابھی بھی جو بانی پیٹی آئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کے خلاف ایک جانانہ انداز اپنایا وہ جل سے جلوس کرتے رہے سائفر کی بات کرتے رہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو میں امریکہ مخالف بیانات دیتا تھا اس کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے تو اس حوالے سے آج انہوں نے بلکہ عدالت کے اندر جنرل پرویز مشرف کا بھی ذکر کیا ساتھ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا جنرل پرویز مشرف کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل مشرف اور میں گواہ ہیں کہ کس طرح ایک فون کال پر پاکستان کو دہشت گردی کی لپیٹ جو تھی اس کے اندر جھونکا گیا اور اس کی آگ میں جھونکا گیا اور جب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے دورے اکومنٹ میں چار سو ڈرون عملے ہوئے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ملک اپنے اتحادی ملک کے ساتھ اس طریقے سے بمباری کرے تو یہ کیونکہ امریکہ کو کھل کر جواب نہیں دیتے تھے اور ان کے نجاز مطالبات بھی مان لیتے تھے اور یہ ڈرتے تھے کہ ہم کھل کر بولے تو ہماری حکومت نے چلی جائے تو یہ وجہ بنی کہ میں کھل کر بولا اور مجھے اس کے سزا دی گئی